کاشف یونیورس کو دیکھتے ہیں انہوں نے ناظرین اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان اور اگلینڈ کے فائنل میچ کی بلکل انیس سو بانوے کی طرح پاکستان اور اگلینڈ کے درمیان یہ فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے اور بہت سی سیمیلر ٹیز پی آئے ہیں اور پتا رہتے چلے کہ آج جو میچ پاکستان اور اگلینڈ کا ہونے جا رہا ہے میچ کے ویدر اپ ڈیٹس پر بات کریں گے تو کافی سارے لوگ جہی پوچھ ر رہے ہیں کہ پاکستان اور اگلینڈ کے میچ کے دوران بارش کے کتنی فیصد چانسز ہے تو سارے کا ساری ڈیٹیل آج اس ویدر پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کس کھلاڑی نے کیا پریڈکشن کی ہے اور کس کھلاڑی کے مطابق پاکستان جیتے گا یا اگلینڈ جیتے گا یہ سارے کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو اسی ویڈیوز کے اندر ملے گی تو دوستو جیسے کہ پتہ ہے کہ پاکستان کافی عرصے بعد پاکستان وارڈ کپ کے فائنل میں پ پہنچا ہے تو پاکستانی ٹیم کو کافی زیادہ پہلے ٹرول کیا جا رہا تھا پاکستانی ٹیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹویل مرحلے سے بھی واپس آ جائے گی لیکن خدا کی قدرت کا ایسا نظام بنا کہ پاکستان فائنل میں چلا گیا پاکستان اب بہت زیادہ ڈیجرس ٹیم بن چکی ہے اور اس وقت جو فائنل تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اچھا خاصا فائنل ہوگا کیونکہ انگلین� موجود ہیں جو ایک سے لے کر یارہ تک تمہار کے تمام ہیٹر ہیں اور سارے اچھی ہیٹیں کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے پاس ایسے بولر موجود ہیں جو کسی بھی وقت میں انگلینڈ ٹیم کا پانسر پلٹ سکتے ہیں اور انگلینڈ کی بیٹک لائن آپ کو کی کمبر توڑ سکتے ہیں تو اسی بنا پر جو ہے اچھے مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی تاہم جو ہے وائدر سیوٹیبل نہیں ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں جو ہے مل بورن میں آج بارش کی چانس کافی زیادہ ہے رات کو توفانی بارش رہی اس کے بعد جو ہے رات کو ڈیڑھ بجے تک بھی بارش وہاں پر ہوتی رہی اور توفانی بارش ہوتی رہی اس کے بعد صبح بھی بارش کی کافی زیادہ ہوئی اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جب میچ سٹارٹ ہوگا تو اس وقت بارش کم ہوگی تاہم اتنی بھی زیادہ کم نہیں ہو کم ہونے کے چانسز ہیں لیکن جو ہے دیکھتے ہیں کہ قدرت کا نظام کیا کہتا ہے کہ یہ می آئی سی سی نے جو نیو رولز بتائے ہیں تو ان رولز کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اگر سیمی فینل اور فینل میں اگر دونوں ٹیموں کے آورز ملا کر دس آورز کا کھیلت نہیں ہو پاتا تو اس کو اس میچ کو دوبارہ کرایا جائے گا اس حوالے سے آئی سی سی نے نایا اقدامات کیا ہے کہ اگر یہ میچ آج نہیں ہو پاتا تو اس کو سنڈے کو سے لے کر جو ہے اس کو منڈے تک منتقل کیا جاتا چار آرز کا ایکسٹرہ ٹائم رکھا ہے جو کہ نو بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے اگر آج یہ میچ نہیں ہو پاتا تو اس میچ کو کل تک لے جائے گے اگر کل بھی بارش کے نائیٹی فائی پرسنٹ چانس ہے اگر کل بھی یہ میچ نہیں ہو پاتا اگر دس آورز سے کام کا کھیل ہوا تو یہ ٹروپی دونوں ٹیموں کے ترمیان ایکول شیئر کر دی جائے گی اور بتاتے چلے کہ اس بار اس ٹروپی کی جو بھاری رقم جو مقتص کی گئی ہے وہ تقریبا تقریبا تیس سے پیتیس کروڑ کی ہے اور کافی زیادہ یہ مہنگی ٹروپی ہے اور اس کا اناب بھی کافی زیادہ مہنگا ہے تو یہ پاکستان کے لئے خوش کسنتی ہے کہ پاکستان کافی عرصے بعد فائنل میں پہنچا ہے اور اچھے مقابلے کی توقع ہے اللہ خیر کرے گا کہ پاکستان اور انگلائٹ کے درمیان بارش نہیں ہوگی اور میچ پورا دیکھنے کو ملے گا شاکین کرکٹ کو ویٹ نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس لئے آپ کو مل بورن کے بعد جمع ہوئے کڑے ہیں تو آئیے آپ لوگوں کو آج اس کی بات کرتے ہیں کہ کون سے کھلاڑیوں نے کیا پریڈکشن کیا ہے تو بات کرتے ہیں کہ انگلائٹ کے جو ہے صالفے کپتان کیون پیٹرسن کا کہنا ہے کہ انگلائٹ کو بھاری اکسریہ تحصلہ انگلائٹ جیگہ جیت جائے گا تاہم شیر ورسن کا کہنا ہے کہ پاکستان اچھی کرکٹ کھیل کر آیا اور پاکستان جیگہ جیت جائے گا اس کے بعد جوگتا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو واضح اکسریہ تحصلہ ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم نیچے سے اوپر کی طرف آئی ہے اور یہ کافی زیادہ ڈینجلس ہے ڈیرل سیوی بھی پاکستان کے حق میں بول پڑے کہا کہ گرین شارٹس کا بہت زیادہ پین ہوں اور چاہتا ہوں کہ گرین شارٹس یہ میچ جیت جائے اس کے بعد بتاتے چلے کہ بہت سے ایسے کریکٹرز ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاہم اینڈیا پاکستان کے مخالف چل رہا ہے تو اینڈیا کیرکٹ کا کہنا ہے کہ ہرپا جانت سیکھ کا کہنا ہے کہ انگلائیڈ یہ میچ واضح اکثریہ سے جیت جائے گا اور یہ میچ مال سائیڈٹ ہوگا تاہم ہم اس توقعوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کا یہ میچ بالکل فائنل اور اچھا ہوگا اور اگر بارش سے متاثر نہ ہوا تو یہ میچ کافی زیادہ ڈیجرس ہوگا اور تونوٹی میں جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایک طرفہ نہیں ہوگا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ جانتے ہیں جیتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ